اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا محترم ناظرین اکرام آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے اس اپیسوڈ گھروں کی اصلاح کیسے کے عنوان کے تحت محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا جہاں اللہ تعالی نے ہمیں سانس لینے کے لئے ہوائیں چلائیں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے ضروریات زندگی کو مہیا کیا وہیں اللہ تعالی نے ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا وہ نعمت ہے گھر کی نعمت ہمارے یہ گھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لئے عظیم نعمت ہے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنائی اللہ تعالی نے ہمیں گھر جیسی نعمت اتا کی جہاں ہم اور آپ سر چھپاتے ہیں جہاں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں کیا ہمارا گھر ہمارے لئے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے کیا ہمارا گھر ہمارے لئے سونے کی جگہ نہیں ہے کیا ہمارا گھر ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کی جگہ نہیں ہے آپ کا جواب ہوگا ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں گھر جیسی عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی اس نعمت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ ان لوگوں کو دیکھئے جنہیں اللہ رب العالمین نے گھر جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے جب ہم اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں گھر یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اور خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے گھروں کو ان کے لیے جائے سکونت قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھیری نہ ہو اور جاہلیت کی طرح بناو سنگار کو ظاہر نہ کرو اللہ رب العالمین نے یہاں خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے لیے جائے قرار جائے سکونت یہ تمہارے گھر ہیں اور واقعی ایک عورت کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت جتنی اس کے گھر کے اندر ہے اتنی معاشرے کے اندر اور دوسری کسی جگہ پر نہیں ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا تم اپنے بناو سنگار کو زمانہ جاہلیت میں جس طرح ظاہر کیا جاتا تھا وہ ایسے ظاہر نہ کرو بلکہ اپنے بناو اور سنگار کو چھپا کر کے رکھو محترم ناظرین گھر جیسی عظیم نعمت کو اگر دیکھنا ہو گھر جیسی عظیم نعمت کو اگر جاننا ہو تو اللہ اکبر آئیے معاشرے کا جائزہ لیجئے آپ اپنے علاقے کا دورہ کر کے دیکھئے علاقے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے گھر جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے یہ لوگ سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں سڑکوں کے کنارے خیمے لگا کر کے اپنی پوری پوری زندگی کاٹ لیتے ہیں آپ دیکھیں راہ چلتے ہوئے کسی بریج یا پل کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں خیمے گاڑ کر کے خیمے لگا کر کے پردے ڈال کر کے ترپال وغیرہ گرا کر کے وہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا کے اندر آج دیکھئے لڑائیاں ہو رہی ہیں چاروں طرف قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہاں بسنے والے لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کر کے زندگی گزارتے ہیں زیادہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی پچھلے دنوں ملک شام کے جو حالات ہوئے آپ دیکھئے شام کے لوگ دنیا بھر کے علاقوں میں جا جا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ساری دنیا کے ممالک ان کا استقبال کر رہے ہیں کوئی انہیں اپنے یہاں مکمل ٹھہرنے کی جگہ نہیں دیتا بلکہ لوگ ان کے لئے خیمے بنا دیتا وہ لوگ خیمے میں زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی جب کوئی ملک کسی ملک کو تباہ و برباد کر دیتا تو وہاں کے لوگ دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں وہاں جا کر کے خیموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کیا حال ہے بھائی رات کیسی گزری کہا رات گزارا تم نے اللہ اکبر گھر جیسی نعمت سے وہ بچارہ محروم ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے میں نے فلا کے ہاں آج رات گزاری میں نے اپنے چچا کے ہاں آج رات گزاری میں نے فلا گسٹ ہاؤس میں آج رات گزار لی کیونکہ اس کے پاس گھر کی نعمت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں گھر جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت اس نعمت کے قدر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ گھر جیسی نعمت ایک بار اگر چھن جائے تو یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا نعمت ملنے کے بعد گھر کی نعمت ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد اور ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اور ہماری کارستانیوں کی وجہ سے اگر یہ نعمت چھن جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا کیوں یہ عذاب ہوگا کیوں یہ عذاب ہوگا یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ بنو نظیر کے یہودیوں کو اللہ تعالی نے گھر جیسی نعمت دی تھی لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اس نعمت کی اہمیت کو نہیں جانا بار بار مسلمانوں کو دھوکہ دیا ان کے ساتھ غدر کیا اور ان کے ساتھ مکروف ریب کے معاملات کیے جنگوں میں انہیں دھوکہ دے کر کے مشرقین مکہ کی مدد کی تو اللہ رب العالمین نے ان سے گھر جیسی نعمت کو چھین لیا اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا وحی واللہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر کے لیے اللہ اکبر اللہ نے بنو نظیر کی لوگوں کو گھر جیسی نعمت دی تھی انہوں نے گھروں کی پرواہ نہیں کی گھروں کی اصلاح نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کبھی عزیر علیہ السلام کی عبادت کی کبھی انہوں نے کسی اور کی عبادت کی جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کے گھروں کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ان سے گھر جیسی نعمت کو چھین لیا اور آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کیا اور مومنین کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو خراب کرایا گیا اے آنکھ والو نصیحت حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہ ہو اہل کتاب نے اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں کو ان کے ہاتھوں سے خراب کروایا انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا اور اتنی عظیم نعمت اللہ تعالی نے ان سے سلو کر لی اور اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لی یہ کچھ باتیں تھی ناظرین گھر کی اہمیت کے تعلق سے کہ اللہ نے اگر آپ کو گھر دیا ہے تو اسے اللہ کی سب سے عظیم نعمت شمار کریں اور یاد رکھیں کہ اگر ہم گھروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں اپنے گھروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ نعمت بھی چھین لے گا اور ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ آخر ایک مؤمن کیوں اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے وہ کیا اجوہات ہیں وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک مؤمن اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے آئیے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ان میں سے ہم کچھ اجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ گھروں کی اصلاح کی بات کیوں کی جا رہی ہے سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا کے تمام مسلمانوں کو تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور یاد رکھیں جب تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں اعلان کیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان بننے والے ہیں اور جس کا ایندھن پتھروں کو بنایا جائے گا ایک آدمی اگر اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے اپنے بیوی کی اصلاح کرتا ہے اپنے بچوں کی اصلاح کرتا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اگر اصلاح نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے کگار پر ڈھکیل کر کے لے جاتا ہے اس لیے یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرے تاکہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر کرے دوسری وجہ کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے جو والدین حضرات ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہیں دوسری وجہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ جو والدین حضرات ہیں جو گھر کے ذمہ دار ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا اللہ نے انہیں گھر جیسی نعمت سے نوازا اللہ نے انہیں بیوی جیسی نعمت سے نوازا اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے بروز قیامت اس نعمت کے متعلق سوال کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ أَمَّ اسْتَرْعَاهُ اَحَفِذَذَ ذَلِكَ أَمْضَيَّعَ حَتَّى يُسْعَلَ الرَّجْلُ عَلَىٰ اَهْلِ بَیْتِهِ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر شخص سے سوال کرنے والا ہے جس کا اسے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے سوال کیا ہوگا آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ کے اوپر اہل خانہ کی جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی اگر اصلاح کی الحمدللہ آپ کامیاب ہیں اور اگر اصلاح نہیں کی تو یاد رکھئے اللہ اکبر یہ ناکامی ہے اور یہ ناکامی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں حَتَّى يُسْعَلَ الرَّجْلُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال کیا جائے کہ آپ کو اللہ نے بیوی جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بچوں جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی آپ کو اللہ نے بیٹے دیئے اگر اصلاح کی تو الحمدللہ اور نہیں کی تو آج سے کمر باندھ لیجئے کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے یہ حدیث علمہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1774 تیسری وجہ کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اپنے لیے جائے سکن اپنے گھر میں تلاش کرتے ہیں معاشرے میں فیلے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے معاشرے میں فیلی ہوئی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنا جائے سکن اپنے گھر کو بناتے ہیں اور گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکتے ہیں اگر گھر کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم اور آپ کون سی جگہ سر چھپائیں گے جہاں اچھے لوگ بستے ہوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری سنائی ہے جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہو خیر کی بات کرتا ہو ورنہ وہ خاموش رہتا ہو خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو اس کے لیے کافی ہو خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہو شرمندہ ہوتا ہو اور روتا ہو یہ حدیث موجم تبرانی کی روایت اور اس حدیث کو علماء البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن درجے کا قرار دیا ہے آپ صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس محترم ناظرین یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی ہے جس آدمی کے لیے اس کا گھر کافی ہو اور وہ تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو اپنا مسکن مناتا ہو اگر مسکن کی اصلاح نہیں ہوگی گھر کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر وہ کون سی اچھی جگہ اپنا سر چھپائے گا اور آگے آئیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلامت الرجل من الفتنی آئیل زم بیتہو فتنے کے دور میں ایک آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے گھر کو جائے سکن بنائے فتنے جب فیل جائے فتنے جب رونما ہونے لگے جب معاشرے میں بے شمار فتنے اور فساد منتشر ہو جائے اس وقت ایک آدمی اگر اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی میں اس انسان کی سلامتی ہے اسی میں اس انسان کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے یہ حدیث مسند الفردوس کی ہے اور علمہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کی تخریج میں حسن درجہ کا قرار دیا ہے صحیح الجامع میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انچاس چوتھی وجہ کہ جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اکثر اوقات اپنی زندگی کے اکثر اور بیشتر اوقات اپنے گھر میں گزارتا ہے جب وہ گرمی کی شدت سے پریشان حال ہوتا ہے ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں جانا پسند کرتا ہے کڑاکے کی سردی پڑتی ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے ایک آدمی جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے اس حالت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو لوٹ کر کے جاؤں کام ختم کیا ہم نے ہماری ڈیوٹیاں ختم ہوئی ہم فوراً اپنا سامان اٹھاتے اپنا بیگ اٹھاتے گھر بھاگنا پسند کرتے ہیں بچے طالب علم طلبہ جب تعلیم کے مرحلے کو ختم کرتے ہیں اسکول ان کا اس دن ختم ہوتا ہے وہ سامان اٹھا کے اپنا بیگ لیتے اور سیدھے گھر کو پہنچتے ہیں لہذا اگر گھروں کے اندر اللہ کی اطاعت کی بات نہ کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات نہ کی گئی تو یاد رکھئے میرے مسلمان بھائیوں اللہ اکبر ہمارا گھر بگڑ جائے گا ہمارا گھر خراب ہوگا ہم جہاں اکثر اوقات گزارتے ہیں وہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے نہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جائے پانچوی وجہ جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے اور یہ انتہائی اہم وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے یعنی ہمارا معاشرہ ایک امارت کی طرح ہے اور اس امارت کی جتنی بھی ایٹیں ہیں ہمارا گھر بھی انہی ایٹوں میں سے ایک ایٹ ہے اگر ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کر لی تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے انشاءاللہ وہ اس طرح کہ ہم میں کہ ہر آدمی کسی کے اصلاح کا ذمہ دار نہ ہو کسی کے اصلاح کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر نہ اٹھائے محض اپنے گھر وانوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لے ہوتا یہ ہے عام طور سے ہمیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی ہے ہم پڑوسی کو دیکھتے ہیں پڑوسی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں پڑوسی کی بیٹی کی اصلاح کی ہمیں فکر ہوتی نہیں ہمیں ہمارے گھر کے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے ہم نے اگر اپنے گھر کی اصلاح کر لی اللہ اکبر تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی ہر آدمی اپنے گھر کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیوی کے اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر کرے ہر آدمی اپنے بیٹی کی اصلاح کی فکر کرے اگر اس کا گھر ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی اصلاح کر لیتا ہے تو پورا معاشرہ انشاءاللہ پورے معاشرے کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی اور سارے لوگ خیر و خوبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مہترین اور خوشگوار زندگی اتنے مصلح معاشرے کے اندر گزار سکتے ہیں معاشرے کی اصلاح اس کی شروعات کہاں سے ہوگی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی شروعات ہمارے اور آپ کے گھروں سے ہوگی اور ہمارے گھر کی اصلاح کہاں سے ہوگی یہ سب سے اہم اور بنیادی سوال ہے ہمارے ذہنوں میں جب یہ سوال آتا ہے تو ہم بے شمار خیالات میں ڈوب جاتے ہیں بے شمار فکر اور بے شمار باتیں ہمارے ذہنوں میں دوڑنی شروع ہو جاتی ہیں کہ گھر کی اصلاح ایسے ہو سکتی ہے گھر کی اصلاح ایسے ہو سکتی ہے آئیے اس سوال کا جواب میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں گھر کی اصلاح کی ابتداء انسان اپنی شادی سے پہلے ہی کرے جب اسے نکاح کا ارادہ ہو جب وہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آدمی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو عورت دیندار ہے جو عورت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی ہے یہی سے گھر کے اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا جائے گا قرآن مجید پڑھئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان جو نیک اور صالح مرد اور عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کرو اور تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیا جو نیک بخت ہیں عبادت گزار ہیں ان کا بھی نکاح کرو اگر یہ لوگ مساکین میں سے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اور وہ اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ انسان جب نکاح کے لیے قدم اٹھائے تو نیک عورت کا انتخاب کرے اچھی دیندار عورت کا انتخاب کرے اور اس آیت کی مزید تفصیل جاننی ہو تو آئیے میں آپ کو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کی چار اجوہات ہوتے ہیں پہلی وجہ اس کے مال کی وجہ سے دوسری وجہ اس کے حسب و نسب عالی خاندان کی وجہ سے تیسری وجہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چوتھی وجہ اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے تو تم دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو اللہ اکبر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج جو ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی عورت میں تین چیزوں کو تلاش کرتا ہے چوتھی چیز بہت کم ہی لوگ تلاش کرتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کے بعد مال کتنا ہے اس کے حصے میں دولت کتنی آنے والی ہے یا اس کے گھر والے ہمیں جہیز میں کیا کیا دے سکتے ہیں دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے یہ کسی اعلی خاندان اعلی نصب اور اونچے خاندان کی ہے یا نہیں ہے اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کتنی خوبصورتی عورت کتنی خوبصورتی چوتھی چیز کی پرواہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا یہ مال مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا اس کا یہ خاندان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا اس کے خاندان میں سے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی اس کے قبر میں جانے والی ہے ایک چیز اس کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے والی ہے آخرت میں بھی رہنے والی ہے اور اگر کوئی آدمی ایسی عورت کا انتخاب کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جانے والی ہے دیندار عورت تو جب ہم گھر کی اصلاح کی ابتدا کریں تو اپنے نکاح کے وقت سے کریں اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ دیندار عورت ہو اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم نے شادی کر لی گھر والوں نے شادی بیعہ کرا دیا گھر والوں نے شادی کرتے وقت کسی دیندار عورت کا انتخاب نہیں کیا اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے اس صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر والوں نے جس سے بھی نکاح کر آیا ہے اس عورت کی اصلاح کی ہم کوشش کریں اس عورت کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں اسے ہم نمازوں کا پابند بنائیں اسے روزے رکھنے کا پابند بنائیں اسے اللہ کے لئے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دے اس کی مدد کریں اس کی اصلاح میں اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی مدد کریں اس کی اصلاح میں تب ہی ہمارے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے محترم ناظرین یہ کچھ باتیں تھی کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیوں کریں ہمارا گھر ہمارے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور اس نعمت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دی ہے تو ہمارے اپیسوڈوں میں آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے وہ تمام پہلو بیان کیے جائیں گے جن کے ذریعہ ایک گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گھروں کی اصلاح کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ